السلام علیکم ایمری وان کیسے آپ ساب امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھیک سو بلوکو کرتے ہیں یہاں پہ سٹارٹ بس شوپنگ کمیلٹی نہیں ہو رہی جو چیزیں پاکستان بیجنی ہے اب بیسے میں بھی تھکی چکی ہوں شوپنگ کر کر کے کیونکہ پہلے بیٹی کی دو دو فتے تو میں بھی اپنی بیٹی کی برڈے کی کرتی رہی جو ہی برڈے ختم ہوئی ہے نیکس ڈی میں نے دوسری شوپنگ شروع کر دی جو چیزیں پاکستان بیجنی تھی تو بس اسی وجہ سے آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے کہ لگتا ہے اس کا کامی ہے بس گھومنا مارکٹوں میں ایسا نہیں ہے میرے دن بھی جب گھر میں گزرتے ہیں تو پھر بہت دن گھر میں گزرتے ہیں اگر باہر گزریں تو پھر دراصل مسئلہ ہمارے گھر میں یہ ہے کہ میرے ہزبینڈ کے کام پر بینڈ کرتا ہے سارا کبھی وہ اتنا بیزی ہوتے ہیں کہ پھر ہم ان کے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا ہمارے لیے تو ان کی کام کی نویت ہی ایسی ہے کہ کام پر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ کبھی کام بہت ہائی ہو جاتا ہے کبھی مطلب کہ بہت لو ہو جاتا ہے بس اس وجہ سے نا آج کل تو ویسے ان کے پاس نا صبح جاتے ہیں پھر انہوں نے شام کو جانا ہوتا ہے بیچ پر ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے کچھ گھنٹے نا تو اس وجہ سے پھر کچھ چیزیں لینے کی باقی تھی کپڑے آج لینے تھے بنجی کے رہ گئے تھے سسٹر کا بیگ تھا تو میں نے کہا چلیں وہ آئے تھے گھر تو میں نے کہا انہوں نے چلے جانا ہے پھر شام کو تو میں چلے اس دوران ہوتا ہوتا ہوں بچے بھی پھر گھر ہوتے ہیں اگر بچے سکول میں ہونا تو پھر اور مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو لینے پک کرنے اس کا ٹائم ہو گیا دوسری کا ہو گیا تو اس وجہ سے پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے گھر سٹے کرنا پڑتا ہے تو ہفتے تو آر کوئی ہے یا پھر کبھی موسم اچھا ہو جیسے سردیوں میں آج موسم اچھا ہوگا تو کہیں چلے جائیں گے ورنہ تو پھر آگے گھر میں زیادہ تار وہاں پہ پچھلا سارا جو ویڈیو تھا وہ دوسری ایک دن کا تھا یہاں سے نیکس ڈیو کا ویڈیو ہو رہا ہے تو اس دن ہزبین کے ساتھ میں بیک بورٹ ڈوں ڈا سسٹر کے لئے لیکن مجھے نہیں پساند آئے میں واپس آگئی کپڑے بس لئے بانجے کے اور یہاں پہ یہ نیکس ڈیو کا ویڈیو تھا تو ہزبین گھر تھے تو میں نے کہا ان کے پاس بچے چھوڑے اور میں نے کھانا شانو ناشتہ بگرہ دیکھے تو میں آگئی مجھے چھوٹی چیزیں لینی تھی تو میں نے کہا آج چلیں تین چار گاؤں میں تین چار مارکٹیں ہیں جو وہاں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جانا تھا تو میں نے سوچا ایجمنٹ سے کیا ان کو بولوں گی یہاں گاڑی کھرے کرے وہاں کرے تو میں نے کہا چلیں میں اکیلے گھوم پھڑ کے آتی ہوں تو یہاں سے میں جانا ہی لگی تھی تو مجھے لسن یاد آگیا مجھے لسن چاہیے تھا اپنے گھر کے لئے تو میں نے کہا چلیں وہ لے لیتی ہوں یہ دیکھیں جب ہی میں سارا گھوم پھڑ کے تو ویڈیو میں نے بہت شارٹ بنایا کیونکہ میں نا سولو وہ کرنا چاہ رہی تھی جو مجھے چیزیں لینی ہے بس وہ لوں گھر جاؤنا تو یہ لاسٹ میرہ رہ گیا تھا میڈیکل سٹور میں نے یہاں پہ اپنی ماما کے لئے میڈیسن آرڈر کی ہوئی تھی کل کی تو میں نے کہا جاتے ہوئے لے جاؤں یہاں پہ میں نے کہا رہا کہ اوئل بنایا تھا کافی ٹائم سے مجھے بنانا تھا تو اوئل بنایا اب یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جی جو شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب بس ایک ہی چیز رہ گئی ہے بیگ تو فیلال میں تو صحیح باتیں تھک چکی ہوں ادھر ادھر گھوم گھوم کہ اب میرے تو ہو نہیں تھا کیونکہ آگے پھر ایک برڈی اکتوبر میں میری بیٹی کا برڈے آ رہا ہے خانی کا اور اس دفعہ پیشی دفعہ میں نے کسی کا سیلیبرویڈ نہیں کیا تو اس دفعہ اس کا بھی کرنا ہے تو اب مجھے ابھی اس کی بھی شاپنگ بھی رہا اس کی تو ویزے زیادہ میں اونلین ہی کروں گی گھر بیٹ کے یہ ساری رسیدے میں نے نکال دی تھی میں نے کہا یہ بعد میں دیکھتی کونٹ کرتی کتنے پیسے ہوئے ہیں یہ فیڈر وغیرہ لیئے ہیں میں نے یہ بانجے کے فیڈر تھے یہ میری ممہ کی دعائیاں وغیرہ تھی یہ والا بھی بانجے کا تھا میں نے ویسے زیادہ تر جو شاپنگ ہے نا وہ بانجے کے لیے کیے کیونکہ اس کے لیے میں فرس ٹائم ہی شاپنگ کا آ رہی ہوں جب میں پاکستان تھی نا تب وہ پیدا ہوا تھا اور دو تین دن کا تھا تو میں اسے بس دیکھا ہے اور ہسپیٹل میں ہی تھا جب تو میں نے وہیں سے ہی اسے دیکھا اور میری فلائٹ تھی نیکسٹ ایک ہی تو میں واپس آگئی تھی اب تو ما شاء اللہ وہ سال کا ہونے والا ہے تو میں اس کی فرس ٹائم ہی شاپنگ ہے تو اسی کی میں نے زیادہ کی ہے فیڈر لیئے ہیں اس کے تین ہیں تو باقی بتی جی اور بانجی کے دو دو لیئے تھے اور یہ کچھ چین ہے چوچوں کی کچھ چوچوں نہیں ہیں یہ ایک چین جو ہے میں نے اس کے نام کی چین بنوائی ہے اوپر اس کا میں نے نام لکھوایا ہے اور یہ میں نے ایکسٹرا لے لی تھی بچوں کے لیے تو باقی یہ چین ہے یہ والی چین ہے اس کا نا میں نے دوست نے مجھے پچر بیجی تھی ابھی تک میرے پاس آئی نہیں ہے تو یہ اس کا نام میں نے لکھوایا ہے اور یہ بانجیون بتی جی کے لیے زیادہ تر میں شاپنگ اس وجہ سے بھی نہیں کی کہ ان دونوں کے نا میں نے ٹیب لے لی ہیں تو میں نے کہا اگر ٹیب نہ ہوتے تو پھر میں تم دونوں کی شاپنگ کرتی لیکن اب ٹیب ہیں تو ویسے بھی دوست کسی کے آسمان بیجنا ہے تو اتنا پھر زیادہ ہو جائے گا تو یہ کچھ امی میری کی دعائیاں ہیں تو امی کے لیے دعائیاں کے علاوہ اور کچھ نہیں امی سے اگر پوچھو نا امی آپ کے لیے کیا لے تو وہ ہمیشہ سے یہی کہتی ہے نہیں میرے لیے کچھ مت بیچنا رہنے دو بیٹا رہنے دو تو لیکن یہ ہے کہ بھائی کی طرف سے یا میری طرف سے کوئی جائے نا تو ہم امی کے لیے دعائیاں لازمی بیج دیتے ہیں وہ تقریباً دو تین سال ہو گئے ہیں یہی دعائیاں یوز کر رہے ہیں نا تو پھر اس طرح مثلا کہ ایک ڈبی میں ایک مہین نیکی ہوتی ہے تو پھر اگر کوئی نا کوئی جائے نا تو ہم اس کے آتھ لازمی دعائیاں بیج دیتے ہیں تو یہ والے کپڑے تھے بانجے کے میں نے لیے ہوئے بانجے کے تو کپڑے کی ہیں فیڈر چوچو چینز سب کچھ میں نے اس کے لیے کیا ہے ابھی اور بھی بہت دل تھا ابھی اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بندہ پھر کسی کے آتھ نہ کہتا ہے کہ چلو ہوں دوست جاری اس کا اپنا بھی اتنا سمان ہوگا تو یہ دیکھیں میں نے اس کے پیک کر دی میں کپ لیا سسٹر کا وہ میں زہن میں نیرہ دکھانا میں نے اس کو ٹپیں کر دی میں نے کہا میں نہیں کھولتی اس میں مسکارا لپسٹکیں کچھ ایسی فونڈیشن وغیرہ چیزیں دی تو وہ میں نے پیک کر دی ایک میں سارے میں نے فیڈر کر دی ہیں ایک میں کپڑے کر دی ایک میں ٹیپ اور دوائیاں کر کے انہوں نے اچھے سٹرپیں کر دی ہیں تو ایک میں نہیں کیا کیونکہ ایک ہو جائے گا تو وہ بہت بڑا ہو جائے گا بیگوں میں رکھنا مشکل ہوگا تو اس طرح میں نے کہا دوست کو ایزی رکھنا ہوگا بیگوں میں چھو یہیں پہ میں آپ سے چاہوں گی جازت اللہ حافظ